بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا بسکلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فوٹو میں چھپا ہوا ایسا ڈیٹا جو آپ کی جس میں آپ کی لوگیشن فون نمبر آپ کے گانڈ دیر آپ کا آپ نے کس کیمرہ سے وہ فوٹو لے کس وقت لے کس جدہ سے لے وہ آپ کا سب کچھ اس یعنی ڈیٹا میں اگزیسٹ کرتا ہے بسکلی یہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ جو میری بہنیں اپنی تصویر بینہ کسی ہچکچاٹ کے آگے بیج دیتی ہیں کسی کو بھی تو ان سے میری بزارش ہے کہ یہ تصویر آپ اپنی ایسے نہ بیجا کریں کیونکہ آپ ہر کسی پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتی ہیں اگر آپ نے کرنا ہی وہ اعتماد تو آپ اپنے والدین پر کریں کیونکہ جو اعتماد کے لائک ہے آپ ان سے کریں یا آپ اپنی شور پر اعتماد کریں جو آپ کے اعتماد کے لائک ہے اور جو آپ کے اعتماد کے لائک ہی نہیں آپ اس پر اعتماد نہ کریں کیونکہ وہ اس کو تو آپ دیں گی اپنی کسی کے مطابق لیکن وہ آپ یہ ساری انفارمیشن اس سے لے لیں گا تو جیسے یہ ہماری آج تھی پہلی ویب سائٹ ہے جے آئی ایم پی ایل ڈاک کام جیمپل ڈاک کام ٹھیک ہے جیسے ہم اس پہ جا کر یہ ڈریک اینڈ ڈروپ ایمیج پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ میرے بھائی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں میرے بیارے بھائی کی ٹھیک ہے تو یہ جیسے میں اس کو اپن کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ افلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ اپلوڈ ہو چکی ہے یہ ہے میرے بیارے بھائی کی تصویر اور یہ اس نے اس کی ساری ٹیٹیئر مجھے دے دی ہے لیکن اس سے بھی نیچے ٹیٹیئر ہے یہ دیکھیں میں صرف ایک سیکشن پہ کڑھاؤ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سرکل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو لوکیشن ہے میں ابھی اس پہ نہیں گیا یہاں فل میٹر ڈیٹا ہے اس پہ بھی میں نہیں کیا ٹھیک ہے یہ میں صرف ابھی جسٹ اس کی جو چھوٹی سی انفارمیشن ہے ابھی میں صرف وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ سر یہ بائیس فیرووری دوزار تے کو یعنی شام کے پانچھے بجے نہیں گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے مجھے سارے کا سارا اس کا انفارمیشن یعنی تھوڑا سا جو انفارمیشن وہ دے دیا لیکن ابھی اس سے نیچے انفارمیشن ہے تو وہ انفارمیشن میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے بائی کی تصویر ہے تو میں اپنے بائی کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا حاضرت کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی جیسے ہی میں یہ نیچے جاؤں گا یہ دیکھیں یہ کسر میرا یہ لوکیشن اس کے نیچے یہ لوکیشن فیرو کرائے گا اس کی ٹھیک ہے لیکن وہ میں آپ کو شور نہیں کراؤں گا نہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے میرا مقصد ہے صرف اپنی بینوں کی عزت کو محفوظ رکھنا ٹھیک ہے تو وہ میری ان سے یہ ہیٹی طرف آست ہے بینوں سے کہ آپ سب سے پہلا جو کام کریں آپ جو اپنے موبائل کا جو کیمرہ یوز کر رہی ہیں وہ کوئی سیلفی کیمرہ یا کوئی دوسرا یعنی تھرڈ پارٹی کیمرہ یا استعمال نہ کریں سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے استعمال کرنا ہی ہے یعنی کہ کوئی کیمرہ تو آپ اس کی سیٹنگ میں جا کر اس کی لوکیشن اور اس کے ایگزف ٹیٹا کو بند کرتے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا لیکن کئی سارفویر میں نہیں لکھا ہوتا جیسے کہ یہ ابھی تھا بیوٹی کیم اس میں نہیں تھا یہ چپکے سے آپ کا ایگزف ٹیٹا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا بیلٹ ان ہوتا ہے نا کیمرہ یعنی کہ جو پیچھے سے آتا ہے جب یعنی کہ جو کمپنی کے طرف سے آپ کے موبائل میں کیمرہ دیے جاتا ہے اس کے استعمال سے آپ اس طرح کے جنجڑ سے بچ سکتے ہیں لیکن ہاں اس میں بھی ایک سیٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی آپ اس کی سیٹنگ میں جائیے گا اس میں لوکیشن آن ہوگی آپ اس کو آف کر دیں ٹھیک ہے یہ میری بہنوں کے لیے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ یعنی اگر آپ کو پھر بھی اگر آپ کو نہیں ہو رہا کہ آپ کا ایگزف ٹیٹا ہے اس تصویر میں آپ بیجنے سے پہلے اس کوئی ویب سیٹ پر آئیں افلوٹ کریں اور چیک کر لیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ اپنے رسک پر چیک کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر آپ وہاں سے لوکیشن اس کی ڈیسیبل کر دیتے ہیں کیمرے کی لوکیشن کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ اگزف ٹیٹا نہیں بنے گا بیسکلی جو کیمرے میں ہماری لوکیشن آن رہتی ہے ہماری موبائل کی لوکیشن آن رہتی ہے اس سے یہ ہماری اگزف ٹیٹا بنتا ہے ٹھیک ہے میں اگلی کچھ ویڈیو میں آپ یعنی اگلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلہ یہ نہیں آپ کا کیمرہ نہیں آپ کا ڈیٹا بناتا آپ کا گوگل پلیس ٹاپنا گوگل میپ بھی آپ کا یہ بناتا ہے اگزف ٹیٹا ٹھیک ہے اس کو کیسے بند کرنا وہ میں آپ کو عادلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ابھی یہاں سے میں جیسے ریموو میٹر ڈیٹا پر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ مجھے سیو کرنے کا option دے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پکچر کو مجھے سیو کرنے کا option دے رہا ہے تو میں تو ابھی نہیں کرنے والا ٹھیک ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ریموو ہو جائے گا ایزی لیے ریمو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اول تو آپ اپنی پچر کو محدود مدد کے لیے کھینچیں لیکن اگر آپ کھینچ رہے ہیں یعنی اگر آپ اپنی پچر لے رہے ہیں تو اس پچر کو لینے سے پہلے آپ اپنی کی کی سیٹنگ اس طرح کریں کہ آپ اپنی کی سیٹنگ میں جا کر اس کی لوکیشن کو آف کر دیں ٹھیک ہے جیسے آپ اپنی لوکیشن کو آف کریں گے ٹھیک ہے وہ جیسے وہ آف ہوگی آپ کا ڈیٹا نہیں بنے گا آپ بالکل بلا خوف بلا جیجے آپ اپنی تصویر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہاں میری تمام میری بینوں سے ایک مزارش ہے کہ آپ اپنی تصویر تصاویر کی نمائش پھر بھی نہ کریں کسی سے بھی نہ کریں خدا رہا کیونکہ آپ سے مخلص صرف آپ کے ماں باپ بہن بائی اور آپ کا شہر ہیں اور کوئی آپ سے مخلص نہیں ہے ٹھیک ہے باقی سب آپ کا مزاق بناتے ہیں سب آپ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کا مخلص نہیں ہے اگر کوئی کہہ لے کہ میں مخلص ہوں کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ مخلص یہ رشتہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہے کوئی اور مخلص ہے تو یہ مخلص نہیں ہے نامحرم کبھی بھی آپ کے لئے مخلص نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میری آپ سے یہی دو درش ہے کہ آپ اپنی تصویر آپ اپنی پرسنل ڈیٹین کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ٹھیک ہے تو ابھی ہماری جو دوسری ویب سیٹ ہے اس کا نام ہے لیننگ ڈیٹا ڈاٹ کوم سلیش اگزف کریڈر یہ بھی وہی کام کرتا ہے سیم تو سیم وہی چیز ہے یہ میں اپنے بھائی کی دوسری تصویر اس میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اپلوڈ کی ٹھیک ہے سیم تو سیم وہی کام کرتا ہے وہی سب چیز ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس میں اپلوڈ کروں گے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا نیچے لے گیا سوری معذرت کے ساتھ لیکن میں اس سے نیچے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ اس نے مجھے ساب کچھ اس کا بتا دینا ہے میں اس سے نیچے نہیں جا رہا معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اس سے نیچے نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ سب کچھ مجھے بتائے گا اس کا ہی کام کرتا ہے جو پہلی ویب سیٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے لیکن یہ ویب سیٹ آپ کو صرف اگزف ڈیٹا تصاویر سے دکھائے گی ٹھیک ہے ریموڈ نہیں کرے گی لیکن جو پہلی والی ویب سیٹ ہے جیمپل ڈاٹ کام یہ اگزف ڈیٹا کو ریموڈ بھی کرتی ہے اس کا آپ استعمال کر کے اپنے اگزف ڈیٹا کو ریموڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری طرف سے آپ کو کوئی بات بری لگی ہو کوئی میری آپ کو کوئی بات اگر کوئی ناتوار گزری ہو میری بینوں کو گزری ہو تو معذرت میں آپ سے معذرت کی درواز کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ میری بات پہ غور ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سمجھایا ہے آپ آپ مرضی آپ کی آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں ٹھیک ہے تو میرا کام تھا میں نے ویڈیو بنا دی میں آپ کو ادرنام بھی بتاتا یا اس سے کیسے بچنا آئیں تو میرا کام پھر بھی ہو جانا تھا لیکن میں یہ ویڈیو وغیرہ اللہ پاک کی اضافی نہیں بنا رہا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میری ویڈیو سے کوئی اچھی سیکھ لے کر جائے بوری سیکھنا نہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈ اور میرے چینل ایم بی ٹیک نیشن کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آلفے کلک کر دیں تاکہ اور نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں ٹھیک ہے آہ سو میری آج کی یہ ویڈیو یہیں پر اختتام ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حدازیز اللہ حافظ